سیدنا لقمان حکیم کے بارے میں مروی ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیت فرمائے بچوں کو نصیت کی اور بچوں کو یہ نصیت فرمائے کہ ہر علاقے میں ایک گھر بنا لے اور ہر ہفتے ایک نئے شادی رچھاتے رہے آپ مبارک کا جو چوٹا ساوزات ہے جس کا تذکرہ قرآن میں کہ انہوں نے اپنی بیٹے کو نصیت فرمائے تو وہ بیٹا جو تانا وہ سب سے چھوٹا تھا بہت عاقل اور ہوشیار بچہ تھا آپ کا وہ سمجھ گئے باپ کی وسیعت کو جو دوسرے ان کی اولاد میں سے تھی انہوں نے ان کے پاس جو جمع پہنچی تھی انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا ایک گر بنایا مثلا لاہور میں ایک بنایا گجرانوالا میں ایک بنایا گجرات میں ایک بنایا جیلم میں اور پھر کھاریاں اور کرتے کرتے وہ جناب راول پنڈے اسلام آباد اور جب پشاور تک ہو جاتے رہے جتنے شہروں میں انہوں نے گھر بنا سکتے تھے بنا لیے بقیہ فرنڈ تو سارا ختم ہو گیا پھر شادیاں کرنی شروع کر دئے ایک ہفتے کے بعد ایک شادی ہفتے کے بعد شادی ہفتے کے بعد شادی کرتے کرتے وہ قوت بھی ان کے زائل ہو گئی نئی بیوی آتی ہوتی تھی چھوٹا بیٹا جو تھا وہ یہ کام نہیں کرتا ہوتا تھا وہ چھوٹا بیٹا خاموشی سے اپنی بیوی کے ساتھ ایک گھر بنائے بیٹھا رہا تو بھائیوں نے مل کے اس چھوٹے بھائیوں کو بلیم کیا تم نے اپنے والد کی وسیعت پر عمل نہیں کیا انہیں کہ میرے والد کی وسیعت کو آپ لوگوں نے سمجھا نہیں میرے والد کی وسیعت یہ نہیں تھی کہ آپ اینٹوں اور گھاروں کا گھر بنا لیں ان کا مطلب یہ تھا آپ ہر شہر میں ایک دوست بنائیں دوست کا گھر تمہارا گھر ہی ہوگا اور یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ نئی شادی کر لیا کرو اب نئی بیوی لاؤ نئی نکاح کرو اس کا مراد یہ تھا کہ آپ ہفتی میں ایک دفعہ مجامعات کرو گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو وہ لذت ملی گی جیسے بندہ ہر ہفتی نیا شادی اور نئی بیوی کے ساتھ مجامعات کرتا ہے